دوستو اسلام علیکم اس ویڈیو میں قطر کی پانچ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پہلے اپ ڈیٹ کی بات کر لیں تو حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے کسٹم انتظامیہ نے نشاور ایسیا کی اسمنگلنگ کو ناکام بنا دیا ہے گوست کا پیکج برامت کیا جس کے اندر گوست کے نیچے کیپسول کا سٹ ملا جس کیپسول کے اندر شابو 242 گرام ہیروین 647 گرام کوکین 1090 گرام وزنی ملا ہے اسمنگلنگ کرنے والے لوگ الگ الگ طریقہ ڈھونڈتے ہیں اور قطر کے کسٹم ڈیپارٹمنٹ ان سبھی طریقے کو بے نکاب کر دیتا ہے اگر آپ نے کسی کو دیا ہے آزاد بیزہ نکالنے کے لیے پیسے تو ہو سکتا ہے آپ کا جو پیسہ ہے وہ ڈوب جائے کیونکہ قطر کے سرچ اینڈ فولو اپ ڈیپارٹمنٹ نے نو لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو دھوکھا دھڑی کا کام کرتے تھے اور اس کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے خاص طور پر الزام لگایا گیا ہے بیزہ کا کاروبار کرتے تھے اور جالی کمپنی قطر میں اوپن کرتے تھے اور جالی کمپنی اوپن کر کے آزاد بیزہ کے نام پر لوگوں کو قطر میں بلاتے تھے اور آپ کو بتاتے چلے جب ان کی جگہ کی تلاشلی جہاں پر یہ رہتے تھے تو وہاں سے ایک لاکھ نبے ہزار ریال ان لوگوں کے پاس سے ملا ہے ساتھ میں قطری کا آئی ڈی بھی ملا ہے اور ان لوگوں کے پاس سے جن لوگوں کا اس نے بیزہ نکالا ہے ان کا بینک کارٹ اور ان لوگوں کے پاس اور بھی بینک کارٹ ملے ہے نو لوگوں میں ایشین لوگ بھی ہے اور عرب دیس کے لوگ بھی شامل ہے اور ان سب ہی لوگوں کو پبلک پریشکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے آگے کی کروائی کے لیے قطر کے اندر بیزہ بیچنا غیر قانونی ہے اور قطر کے اندر جن لوگ کو ابھی کام نہیں مل لہا ہے وہ لوگ ایسے ہی کمپنی کے دوارہ قطر آئے ہیں اور ایسے کمپنی کا نہ تو نام نشان ہوتا ہے کہاں پہ کمپنی ہے کہاں پہ آفیس ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ کمپنی زالی کمپنی ہوتی ہے اور ایسے کمپنی سے آپ کو بچ کے رہنا بہت ضروری ہے تیری بیزہ پہ آنے والے لوگ اور قطر میں جس جگہ کام کرنے آئے تھے اس جگہ نہیں کام کر کے کسی دوسرے جگہ بھاگ کر کے کام کرنے والے لوگوں کے ہو جیسے جو قطر کا crime rate ہے وہ حبر چکا ہے جو smuggling ہے اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے قطر کے وزارت داخلہ کے search and follow up department نے ایک ایشیای ملک سے تعلق رکھنے والے ایک سخص کو گڑپتار کیا ہے اس کے اوپر الزام ہے smuggling کرنے کا اور جب اس کے گھر کی اور گاڑی کی تلاسی لی تو اس کے پاس سے 12 کلو چرس برامت ہوا ہے جس کو حسس بھی بولتے ہیں آپ کو بتاتے چلی یہ دونوں کو public persecution کے حوالے کر دیا گیا ہے آگے کی کروائی کے لیے قطر کے منسپالٹی نے کچھ خلاف ورزی درج کی ہے جس میں دوہا منسپالٹی نے نجمہ میں پانچ گودام اور فریز بن درہم میں ایک رہائشی میں گہر قانونی پارٹیشن کا پتہ لگائے تھا جوہا منسپالٹی نے نجمہ میں ایک پارکنگ لوٹ کو بھی دریافت کیا جو بینا لیسنس کے سپر مارکٹ میں تبدیل کر دیا تھا منسٹری اپ کومرس کے دوارہ تین دکان بند کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے آرٹیکل نمبر چھے قانون نمبر آٹھ دوہزار آٹھ کا جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی کرنے کے ضرور میں ان تینوں دکان کے اندر شہد کی کاروبار ہو رہا تھا اور ان تینوں دکان کو اگلے دو ہفتوں کے لیے بند رکھا جائے گا دوستو آج کی تھی یہ ویڈیو اب ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ دوستو آج کی تھی